بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہمارے دس پارلیمنٹیرین جس کی اوپر جو اینا ناجائز کیس بنایا گیا تھا اور پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھائے گئے آپ نے اس کا پروڈکشن آرڈر ایشو کروایا تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سپیکر مجھے آج اس بات پہ بہت افسوس ہے کہ جس طرح اس پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی اور اس پارلیمنٹ کو ایک ربرز ٹیم کی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور جس طرح اس پارلیمنٹ کو ایک مزاق بنایا گیا میں اس کی مضبط بھی کرتا ہوں اور افسوس بھی کرتا ہوں اور میں اس حوالے سے اپنے پی ٹی آئی کے تمام جو ہمارے ایمین ایز ہیں ان کی بہادری ان کی جرت کو سلام کرتا ہوں خاص کر میں مولانا پلدر امان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے جتنے حقبت اور بہادری سے اس حالات کا مقابلہ کیا اور میں محمود اچھکزی صاحب اور آئین پاکستان کی لیرشپ کے بات شکریہ ادا کرتا ہوں جنبی سپیکر خواج آصف صاحب نے بڑی ایک طریقے سے اپنی دکتر نظر جو اینا سامنے رکھا میں پوچھنا چاہتا ہوں لا ملسٹر صاحب بیٹے ہیں یہ خود پرما رہے تھے کہ میرے پاس کوئی ڈاکومیٹس نہیں ہیں یہ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اگر اگر لا ملسٹر کے پاس پتہ نہیں اگر عقوبت کے نمائندوں کے پاس پتہ نہیں تو یہ بتائیں کہ یہ ڈراپ اور یہ نسخہ کہاں سے آیا یہ کیمیا کہاں سے آیا اور یہ بتائیں مجھے تو سب سے زیادہ مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوئے مجھے سب سے زیادہ افسوس پیپل پارٹی پہ اور خاص کر بلاول بٹو صاحب پہ ہیں کہ ان کو سارا علم ہے سارا اس کے پاس پورا ڈراپ تھا پورا ڈراپ پیپٹی سکس ایمینڈمنٹس انٹو ڈریز کی گئی تھی یہ بتائیں کہ کیا آرٹیکل ایٹ اور آرٹیکل ون نائنٹی ون آرٹیکل نائنٹی نائن اس میں انہوں نے جو ایمینڈمنٹس ہے اس کو پروپوز نہیں کیا تھا وہ ان کے ساتھ بھی شیئر نہیں ہے یہ تو بنیادی شہری حقوق کو بھی سلب کرنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ بتائے کہ اگر اتنا قیمت ہی نسخہ دیکھو ہم کیا کوئی اس ملک کے دشمن ہیں ہم چاہتے کہ اس ملک رفام آئے لوگوں کو جو اینا سعورت ملے عدالتی جوڈیشن رفام آئے ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہم چاہتے اگر ایمینڈمنٹ لانے ہے تو بلکل لائے بشک لائے ڈسکرس کرے ڈیبیٹ کرے یہ آئینی ایمینڈمنٹ یہ پورا جو پچیس کروڑ عوام ہے آل سیگمنٹ آف لائف سب کیوں پر اثر داز ہوتا ہے تو یہ بتائیں کہ کیا رات کے تاریخی میں سینڈے چٹیوں میں چوری کی طرح ڈاکہ ذنی کرتی ہوئی یہ ایمینمنٹ پاس کرنے ہوتی ہے کیا اس سمنی اچھا اس سمنی کی کوئی رولز ہیں سپیکر صاحب کے نہیں ہیں آپ نے جب اس قسم کی قانون سازی کرنی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہتر پروپوزل ہے تو سب سے پہلے اس کو پبلک کرے اس پہ جو انا آپ اس کی اوپر تمام جو انا باری سیچویشن کو اعتماد ملے اس کی اوپر تمام سیگمنٹ آف لائف کو اعتماد ملے اس کی اوپر اس سمنی میں ڈیبیٹ کروائے اور اگر اس طرح چوری چھپکے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو چوری کہا جاتا ہے قانون سازی نہیں کہا جا سکتی ہے یہ بلکل ڈاکہ زنی تھی میں ابھی سپیکر صاحب جس کے ساتھ یہ محبت کرتے تھے کچھ اچھا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں کو مختلف نسخے دیتے تھے کہ اچھا یہ نسخہ ہے دوسروں کا کہتا ہے کہ یہ نسخہ ہے یہ اپنی اوپر بھی آپس میں بھی اس کا اعتماد نہیں تھا ڈراما پازی چل رہی تھی یعنی گزشتہ چوبیس گینٹی میں جتنا جھوٹ بولا گیا یہ تاریخ کا بتری جھوٹا آپ آپ سمجھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں انہوں نے زور اور زر سے یعنی ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس وہ اخلاقی اتارٹی نہیں ہے کیونکہ پارمسنٹریس کے پیداوار ہے تو یہ ہے میرے بتائیں جو ہماری یہ ساتھ لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا ہے کیٹنیب کیا ہے اور زبردستی اس کو جو اینال لے کے لارہی تھی اور پنجابہ اس پہ اس کو رکھا ہے پنجابہ اس پہ اس کو رکھا ہے یہ 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 کانونسازی ہوتی ہے یہ کانونسازی ہوتی ہے یہ کانونسازی کی نام پہ اس پارلیمنٹ کی چہرے پہ بدترین دبا ہے یہ نہیں ہے کانونسازی میں دیکھیں یہ کہتے ہیں اور کیا اور کیا سپیکر صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں سب کا احترام کرتا ہوں سب کا رسپیٹ کرتا ہوں کسی کی دل اداری نہیں کرتا خدا کی قسم میں گزشتہ چوبیس گینٹوں پہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح ذلت سے اور اس طرح زور اور ظلم سے اگر کانونسازی ہوتی ہے تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہماری لئے موت بہتر ہے اس طرح پارلیمنٹ میں بیٹنا ہے جو انہوں وہ بہتر نہیں ہے جو ٹیپ جس طرح یہ پارلیمنٹ ہے آپ کو کوئی ڈنڈا دکھاتا ہے اور آپ کو کوئی کہتا ہے سیدھا ہو جاؤ یہ بڑی بڑی پارٹیاں اس لئے ہوتی ہے کہ ڈنڈی کی زور پر چلتے ہیں اور یہ لیٹ جاتے ہیں میں مجھے بہت افسوس ہے میں سمجھتا ہوں جو کومیٹی بنی ہے ہم نے اس کومیٹی کو بہت آپ کے ایڈوائز پہ کیونکہ آپ نے ایک انیشئیٹیو لیا ہم نے اس کومیٹی میں شامل ہوئی اور ہم اس کومیٹی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کومیٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ جو اسمبلی کی رولز ریگریشن ہے اس پارلیمنٹ کا ہمارے جو پانچ بنیادی ہن پانچ بنیادی چیزیں چاہتے ہیں اور اس پر بات کرنا چاہتے ہیں نمبر ون سپرمیسی اپ کنسٹیٹیوشن آئین کے بالا دستی نمبر ٹو آزاد عدلیہ کہ عدلیہ کے اندر کوئی انٹرپریشن ہو اگر اس قسم کی کوئی تجاویز ہے تو بالکل ہم ویلکم کریں گے ہم چاہتے ہیں اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرو اگر پارلیمنٹ کی مضبوطی پہ کوئی تجاویز ہے سب سے پہلے ہم آنگے اس کی اوپر ہم چاہتے ہیں ہم رول اپلا چاہتے ہیں ہم قانون کے حکم رانے چاہتے ہیں اگر کوئی اس قسم کی پروپوزل ہے تو ویلکم یہ چوروں کی طرح رات کے تاریخی میں اگر آپ کا نسازی کرتے ہیں تو اس کا نسازی کو نم مانیں گے اور اس کے خلاب جائیں گے اور اس کے خلاب جنگ کریں گے میں تمام بار اس سیسویشن سے کہتا ہوں طالت صاحب آپ نے ایک میں بہت احترام ہے آپ کی لئے بہت احترام ہے آپ جو ہے نا آپ نے بڑا اپنی لائر کمیونٹی میں آپ کا ایک تاریخ رہا ہے جو کچھ آپ کر رہے تھے آپ کی ضمیر آپ کو اجازت دے رہا تھا جو کچھ آپ کر رہے تھے آپ نے جو پوری سٹرگل کی ہے اس سٹرگل کی نفی نہیں ہے آپ تو جو وقلاء کی جو وقلاء کی تحریکیں ہیں میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ عدیہ کی اوپر وار ہو رہی ہے عدیہ کو انڈرمائنڈ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کو میرے خیال میں پارلیمنٹ اپنی وقت کو چکی ہے پارلیمنٹ کی وہ وقت نہیں رہی جو پارلیمنٹ کے ہونی چاہیے تھے ابھی ضرورت ہے کہ اسمبلی ہوگی اور راہوں میں اسمبلی ہوگی آپ مضاہمت کریں گے اگر کوئی اس قسم کی قانون سازلاتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس چیزوں سے اس دو سو دمجی سے ڈریں گے تو اس کے غلط پہ بھی ہے ہم لڑیں گے پھر راستوں میں ہم چوراہوں پہ ہم پارلیمنٹ پہ ہم عدالت پہ ہم ہر جگہ لائے کریں گے یاد رکھے واللہ واللہ اللہ حاضر ناظر کسی دور پر آپ کے دو سو دمجی میں نہیں آئیں گے